پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کو فالو کریں آئلے جو اچھی کو فالو کریں اور بریریوں کو فالو کریں کیونکہ آج کا زمانہ ہے کہ یہ لوگ انگریز لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے مسلمان ہو سنی ہو شیعہ ہو وہ حبی ہو تو میرا مصرح صاحب سے سوال یہ کہ ہمیں اس چیز درہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چیز کس کو فالو کریں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو تائم جا رہا ہے یہ تو بہت نازق جا رہا ہے اسپیشل ہماری جنریشن جو ابھی بڑی ہو رہی ہے وہ کیا ہے مطلب کسیز کو فالو کریں گے جی جی بہت بہت طریق جی حضرت ماشاءاللہ بڑا اچھا پوائنٹ آیا آپ نے بچہ سوال کیا کہ کس فرقوں کو فالو کریں اہل حدیث کو دیوبندی کو بریلوی کو سنی کو وہابی کو کس کو فالو کریں اور وات عصیم بی حبل اللہ جمعیوں فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں تو سب مل کے تو پھئی اللہ کی رسی کونسی ہے جس کو میں پکڑنا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری جتنے فرقیں آپ کو اسلام کے نظر آتے ہیں سب اللہ کی رسی کے ہی وہ ریشیں ہیں اللہ کی رسی کے حصے ہیں آپ کسی کو بھی فالو کر لیں آپ انشاءاللہ منظر پہ پہنچیں گے اصل میں خرابی اس سے نہیں آتی کہ آپ اہل حدیث ہیں یہ دیوبند یہ بریلوی نہیں یہ تفرقہ تو خود ان کے اندر غیروں میں بھی ہے عیسائیوں کے اندر بھی کیتھلک ملیں گے پروٹیسٹنڈ ملیں گے عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے آرثوڈاک ملیں گے دوسرے ملیں گے تو ہر فرقے کے اندر ہر مذہب کے اندر یہ فرقے موجود ہیں لیکن آپ نے کبھی نہیں ریکھا کہ پروٹیسٹنڈ اور کیتھلک اس طرح سر پٹھول کرتے ہوں جیسے دیوبندی بریلوی کرتے ہیں جیسے اہل حدیث جو ہے اور وہابی کرتے ہیں تو ایسا آپ کو نہیں ملے گا یہودیوں کے اندر بھی فرقے ہیں آرثوڈاک لمبی لمبی لٹو والے بھی ہیں اور چھوٹی ٹوپیوں والے بھی ہیں موڈرنائز جو والے لیکن آپ کبھی نہیں ملے گا سر پٹھول کر کیوں انہوں نے جو وے اختیار کے اس وے پہ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں دوسرے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے وہ اس کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا تم کافر ہو گئے تم یہودیہ سے نکل گئے تم موسیٰ علیہ السلام کی عمت ہی نہیں رہے نہیں کرتے ہم میں خرابی جو آئی ہے وہ یہ میں نے جو بتایا ہے شروع میں کہ ہم میں جو آدمی اتحاد کیونکہ رسی آپ دیکھیں رسی جو ہوتی نا اس پہ کتنے بل ہوتے ہیں کتنے بٹ ہوتے ہیں کہ رسی کوئی ایک چیز کا نام نہیں کتنے ریشیں ہیں یہ سارے فرقے اصل میں اس رسی کا حصہ ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بس آپ کی جس فرقے میں ہیں اس کے جو ما لہو و ما علیہ ہے جو اس کے آداب و ذواب آپ اس پہ بالکل دیانداری سے عمل کرتے رہے آپ دوسرے کو نہ کافر کا ہے نہ مشرق کا ہے نہ دوسرے کا آپ جو اترازو کے اندر طولیں آپ اپنے آپ کو طولیں کہ میرا وزن کیا ہے ہماری بیماری ہے کہ ہم اگر بریلوی ہیں ہم دیوبندی کا وزن طولنے بیٹھ جاتے ہیں ہم اگر اہلِ حدیث ہیں ہم بریلوی کا وزن طولنے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ ہمیں اپنا وزن طولنا چاہیے اور ہمیں اپنے وزن پر ہی آگے کل کو کریڈی ملنے ہیں دوسرے کے وزن پر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا تو خرابی اصل میں یہاں پہ آتی ہے کہ آپ جانا ایک دوسرے کو جب طولنے لگتے ہیں تو انتشار اختلاف پیدا ہوتا ہے پھر آج سوچل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ دیوبندی بریلویوں کی پگڑیوں اچھار رہے ہیں بریلوی دیوبندیوں کو اچھار رہے ہیں بریلوی واہبیوں کو اچھار رہے ہیں واہبی سر بھی دیوبندی کو اچھار رہے ہیں شیعہ سنی کی سنی ہے شیعہ کی نتیجہ یہ ہے کہ اس سرپٹول کی وجہ سے جو بینیفٹ ملنا چاہیے تھے اس امت کو کنتم خیر امت ان کا وہ بینیفٹ نہیں مل رہا لہذا یہی ایڈوائز ہے آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو آپ نے جو فرقہ اختیار کر رکھا آپ اہل حدیث ہیں آپ دیانے تاریخی سے اپنے اہل حدیث مسلک پر چلتے رہیں آپ کسی دوسرے پر فتوہ لگانے کا کہ جورت نہ کریں وہ مشرق ہے وہ غستاخ ہے آپ بریلوی ہیں آپ اپنے اس پر چلتے رہیں دوسرے کو نہیں اس لئے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا عشب علی تھانوی رحم اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات کہی کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ دوسرے کے مسلک کو چھڑو نہ بس یہ ہے وہ آفیت گناستہ کیونکہ یہ مسلک اور فرقے بننے کی پیش گوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے دے دی ہے یہ تو سیہ ستہ کی حدیث ہے یہ فرقے بننے ہیں کہ یہ فرمایا کہ یہ بنی سرائر کے اندر بہتر فرقے بنیں اور میری عمت میں تہتر بنیں گے تو صحابہ احران ہوئے کہ اچھا تہتر بنیں گے تو پھر حق پہ کون ہوگا اوہیل جماعت جماعت ایک جماعت ہوگی وہ حق پہ ہوگی تو اس کے علامت صحابہ نے پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں آنا علیہ وآسہابی وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہے یہ جو راستہ ہے فرمایا اس راستے کے مطابق جو لوگ ہوں گے وہ حق پر ہوں گے آپ نے یہ علامت بیان کر دی اب زیرے کہ آج ہر بندہ اسی جو کریٹیری کے مطابق بھی اپنے آپ کو حق ثابت کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس اس میں ہیں اسی پر چلتے رہے لیکن دوسرے کے علماء کی بے توقیلی نہ کریں دوسرے کے مسئلے کو لوگوں کو کافر مشکل استاخ نہ کہیں تو نتیجہ انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے کیونکہ یہ سارے جتنے فرقے ہیں لیکن کو ایک مثال دیتا ہو ایک باپ ہے باپ کے پانچ بیٹے ہیں بیٹوں کا حپس میں اختلاف ہوتا ہے بھائی بھائی سے دستوں گریبان ہوتا ہے کیا باپ انکار کر دیتا ہے کہ تو میرا پتر ہی نہیں ہے یا یہ میرا پتر ہے تو میرا پتر نہیں کرتا وہ کہتا ہے پانچوں میرے بیٹے ہیں انہوں نے صلح کی کوشی کرتا ہے کہ بھائی کیوں لڑتی ہو بیٹا کیا بات ہے تم بتاؤ تو بھائی کہتا ہے نہیں بیٹا ہے تو باپ انکار نہیں کرتا میرے بیٹے نہیں ہیں بیٹے آپس میں دوسرے سے انکار کر دیں میں آج دوبار تیرا پاہی نہیں آگا تیرے جنازت نہیں بہن نہیں ہے مرد جیتے نہیں آنا کہتا ہے باپ انکار نہیں کرتا بلکل اسی طریقے سے جتنے فرقے اہل اسلام کے در موجود ہیں کل روز قیامت میں اور دنیا میں بھی اللہ کے نبی اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ میرا امت ہی نہیں ہے بریلوی کو بھی وہ اپنا اموت ہی کہیں گے دیوبندی کو بھی اپنا امت ہی کہیں گے اہل حدیث کو بھی اپنا امت ہی کہیں گے وہ سب کو اپنا امت ہی کہیں گے کیونکہ وہ تو روحانی باپ ہے وہ اپنی ولاد میں کس کا انکار نہیں کریں گے آپس کا جو ان کا اختلاف ہے اس کا تجزیہ وہ دنیا کے اندر ان کی تعلیمات کرتی ہیں اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود تجزیہ کر دیں گے یہ حق پر تھا یہ حق پر نہیں تھا یہ حق پر تھا یہ باطل پر تھا وہ فیصلے وہاں آخرت میں اللہ کھول دیں گے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نبی کی تعلیمات کو کس ہٹی بنایا ہے اس کے اوپر پرک کے اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکے پہنچیں وانہ آپ جس مسئلہ پر ہیں اس پہ آپ اللہ کو یاد کریں مخلوق کی خدمت کریں اور دوسرے پر تنخید نہ کریں با کریٹیسیزم دوسرے پر آپ چھوڑ دیں دوسرے علماء کی بے توقیری چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالی اسی دنی سمت کو بلندی پر پہنچا دیں گے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا وضاعت کی ہے